اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی تو دوستو آج میں بنانے جا رہی ہوں کیمے کا اسٹو اور کیمہ میں نے موٹا لیا ہے اور اس میں تھوڑا فیر ڈالوا لیا ہے آپ کیا کیمے کا اسٹو یا گوش کا اسٹو یا چکن اسٹو کیسے بنتا ہے تو ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا لیکن اس وقت جیسے میں بنا رہی ہوں تو آپ ضرور دیکھیں گا اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا سکیپ مت کریں گا تو چلیے میرے ساتھ میرے کچن میں کیمے کا اسٹو بنانے تو یہاں پہ میں نے گیس جلا دی ہے اور تیل کو چڑھا دیا تھا تیل پہ گرم ہو چکا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جو جو چیزیں میں نے لیا ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کےچی پیما اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فیڈ بھی پڑا ہوا ہے اور موٹا ہے زیادہ مہین نہیں ہے اور آدھا کےچی پیما کے ساب سے میں نے یہاں پہ 300 گرام پیاز لیا ہے اور مسالوں میں میں نے یہاں پہ لیا ہے زیرہ آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ دو چھوٹی لائچی ایک پڑی لائچی تھوڑا سا دالچینی کا ٹکڑا چھوٹا سا دو لونگ اور چار یہ سابت مرچے ہیں لال والے اور دو اینچ ادرک کا ٹکڑا ہے اور یہ ایک کڑی پوری لیسن کی ہے تو ان مسالوں کو میں پیس لوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی تو چلیے سب سے پہلے پیاز ڈالتے ہیں تیل میں تو یہاں پہ ہم پیاز ڈالنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ڈالیں گے دو تیز پتے اور پھر اس میں ایٹ کریں گے پیاز تو پیاز ہم نے اس میں پوری ڈال دی ہے اب اسے چلا لیں گے اسے تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے ایک دم آپ کو براؤن نہیں کرنا بس لائٹ براؤن کرنا ہے تو اس کو لائٹ براؤن ہونے تک پھر ملتے آپ سے پیاز یہاں پہ لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ایٹ کریں گے آگے کی چیزیں جو اس میں پڑیں گے تو یہاں پہ میں نے دو پیاز کو رفلی ایک دم کٹ لیا ہے اور سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے پیاز اور پھر اس کو پھڑا سلا دیں گے اور پھر ایٹ کریں گے کیمہ چاہتے ہیں اور پھر اس کو لائٹ بھی اچھے سیکلا دیں گے پیاز اور پیما آپ نے اچھے سیکلا al 게 ti rim میکس ہوگئے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک lawsuit اس کے مinasBefore انسان اور اسے بھی اچھے سے چلا دیجئے نمک پو چلانے کے بعد سے پھر اس میں ایڈ کریں گے مسالہ یہ جو مسالہ میں نے پیسا ہے اسے ہلکا دردرہ پیسنا ہے آپ کو ایک دم مہین نہیں کرنا ہے جیسے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم میں نے دردرہ پیسا ہوا ہے تو اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اس میں آپ اس میں جاویتری بھی لے سکتے ہیں آپ کی چوئیس ہے تو جاویتری بھی لے لیجئے تھوڑا سا جائفل بھی لے لیجئے اس میں نے دیا اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سا میس کر دیں گے اب اسے میں ایڈ کریں گے تماتر دہی اور اسے بھی اچھے سا میس کر لیں گے تماتر اور دہی کو ہم نے یہاں پہ اچھے سا میس کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی پورڈر کلر کیے تھوڑا سا یہ کشمیری ریڈ چلی پورڈر ہے تھوڑا کلر آنے کے لیے اور اس کو بھی اچھا سا چلا لیں گے کشمیری ریڈ چلی پورڈر کو بھی ہم نے اچھا سا چلا دیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو کیا کریں گے ہم لیڈ لگا کے پانچ میٹ کیلئے چھوڑ دیں گے اور پانچ میٹ بعد پھر آپ سے ملتے ہیں تو لیل لگا دی ہم نے کوکر میں اور پریشر آنے تک اسے ہائی فلیم پہ ہی پکائیں گے اس کے بعد سے جیسے پریشر آئے گا سلو فلیم پہ کر دیں گے پانچ میٹ ہو چکا ہے اکنی میں کو پکتے ہوئے تو ہم یہاں پہ گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور تین سے چار ویسل بھی ہو چکی ہیں اب اسے پانچ میٹ تک ایسے ہی رکھیں گے تاک کی جب تک اس کا پریشر ریلیز نہ ہو جائے تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوکر کا پریشر ریلیز ہو چکا ہے اب اس کی لیے ہٹا تو ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کا جو آئل ہے وہ بھی اوپر آ گیا ہے اس کی جو سٹیم کے ویے سے آپ کو دین دکھائے دے رہا ہوگا لیکن دیکھیں اب کیمرہ ایک دم ساف ہو گیا ہے تو اس کو اب اچھے سے بنائی کریں گے گیس کی فلیم کون کریں گے اور ہائی فلیم پہ اس کی بنائی کریں گے گیس کی فلیم کو ہم نے یہاں پہ ہائی پہ ہی رکھا ہوا ہے اور اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے تاکہ اس کا پانی اگرم سوک جائے اور اس کا پانی جب تک سوکتا ہے پھر ملتے ہیں آپ سے کیونکہ ہر ٹائم لگے گا پانی سوکنے میں تو ملیں گے پھر آپ سے اس کا جب پانی سوک جائے تب ملتے ہیں آپ سے ممی سٹو کھا ہاتک پہنچو بس بند گیا ہے اسٹو اور اس کا پانی سوک گیا ہے اور پیل بھی چھوڑ دیا ہے اسٹو نے تو اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ سرک کرنے کے لیے اگزم ریٹی ہے ماشاءاللہ سے کھوڑ بھی بہت اچھی آ رہی ہے یہ رہا ملتے ہیں اسٹو مجردار سا لزیز سا اور اس ریسپی کو ضرور ٹائے کریں گا اور مجھے پیارے پیارے کومنٹ ضرور کریں گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی تو جب اس کا پریشا ریلیز ہو گیا تو اس کے بعد سے جب ہم نے اس کے لیے دھٹھائی تو اس کو دس میٹ لگا پھنائی کرنے میں کیونکہ پانی بہت چھوڑا تھا پیاز نے اور ٹرماتر نے سب نے مل کے تو پھنائی کرتے ہوئے دس میٹ ہو گیا تو یہ اچھے سے آپ کو پھنا ہے اس کے بعد ہی ریش آؤٹ کرنی ہے سر کرنا یہ ہمارا اس کو تیار ہے ہیمی کا جو میرے چینل پر نئے نئے ہیں میرے چینل کو جدی سے سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ان کو بھی سب سے پہلے میری نوٹسپکیشن مل جائے میری ویڈیو کی تو چلتی ہوں اگری ویڈیو میں فریش ویڈیو کے ساتھ پھر ملتی ہوں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے گا اور رمضان کی سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ حافظ موسیقی